اسلام علیکم سٹوڈنٹس جس طرح اپنے پچھڑی لیکچر نے دیکھا کہ ہم کس طرح ورڈ پریس کو لوکل ہوسٹ لوکل سرور پر انسٹال کرتے ہیں آج ہم اس کا نیکس ٹیپ کی بارے میں بات کریں گے کہ اس کے ایڈمنٹ پینل کو کس طرح یوز کریں گے ورڈ پریس کے انتر سب سے پہلے ہم اپنا ایکزیم رنڈ کر لیں گے ایکزیم رنڈ کرنے کے بعد ہم اپنی ویب سائٹ لوکل ہوسٹ جو بھی آپ نے فولڈر نیم دیا اور آپ ایزر نیم سے نویڈ کر لیں گے نیو ٹیسٹ ون اور ہم آپ اپنے پاس بٹھا یہ دیکھنے اس کا ڈیش بورٹ شورا آپ کے سامنے تو ٹاپ ہے اس پہ شورا ورڈ پریس کے بارے میں about ورڈ پریس ڈاکومنٹیشن ہوگا ہے اس کے سارے اس کے بعد جو آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے اس کے ویو کے لیے انہوں نے لنک دیا ہوا ہے کیا ہم اس کے طرح اپنی ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہم ڈیزائن کر رہے ہو وہ دیکھنے میں کیسی ہو جائے سب پہلے ہم اس کو نیو ٹیرن اوپن کر لیں تاکہ ایزی ٹو بیو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک سیمپل ابھی اس میں نے کوئی کسٹومیزیشن نہیں کی جس ورڈپریس اسٹال کیا اور ایک تینیوز کیا جس میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہم اس میں آئیں گے اس میں اوپشن ہے ہوم اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پلگ ان آپ نے اسٹال کیا میں ان کی کوئی لیٹس ورڈین یا آپ کا جو ورڈپریس سایل رہا ہے اس میں کوئی لیٹس اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو وہ آپ کو شو ہو گی آپ اس کو اوٹومیٹک اپ ڈیٹ پے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر چاہے تو مینویلی بھی کر سکتے ہیں تو اس میں اپ ڈیٹ میں اس میں ورڈپریس کی آئی ہے کہ اپ ڈیٹ اوٹومیٹکلی اپ ڈیٹ اکڈیٹ اکڈیٹ اس میں اپچن ہے پوسٹ کی پوسٹ کے اندرے جس میں شو ہو رہا ہے all post add post categorize tags یہ کچھ میں نے test variables کے لیے کچھ post بلائیں گے تو ہم اس میں new post add کر سکتے ہیں ہم یہاں سے new post add کرتے ہیں add کا title آ جگہ یہاں پہ جو بھی آپ title دینا چاہے اس طرح آپ جو بھی پوسٹ لکھنا چاہے پوسٹ لکھ سکتے ہیں جو آپ نے title دیا automatically wordpress کا link generate کر دکتا ہے کس date کو کس title سے ایک post generate ہو گیا تو فیوچر میں وہ اسی link پہ آپ کو open ہو اچھا یہ میں just test variables کے لیے typing کر رہا ہوں پہ post type کر رہا ہوں اچھا اس میں اب option ہے for example میں ایک بلاغ لکھ رہا ہوں تو میں سب سے اوپر heading دوں گا تو heading کے لیے میں type کروں گا اور یہاں سے select کر کے اس کو heading 1 h1 سب سے بڑی heading ہوتی ہے جیسے آپ کو پتہ ہوگا جیسرہ اسے چھوٹی چھوٹی h1 سے 6 ایک ڈیفرنٹ سائز دیا ہوں اب میں h1 کر لیتے ہیں اس کو اس کو bolt کرنا چاہے تو ہم bolt کر سکتے ہیں italic کر سکتے ہیں جو بھی ہم اس میں change کرنا چاہے ہیں ان کو ہم یہاں سے select کر کے orderless unorderless orderless وہ جو بھی بنانے چاہے ہیں یہ align کہ کس طرح align کرنا ہے اس کو centralize کر لیں اپنے چاہے ہیں اچھا اس میں اب option ہے آپ ایڈیا ایڈ میڈیا ایڈ میڈیا کے طرح آپ اس میں کوئی بھی image add کر سکتے ہیں for example میں ایک last image add کیا تھا یہ hulk کا میں اس کو import کرتا ہوں اور یہ as it is آئے گا اچھا جیسے کہ اگر آپ کو کوئی manually change کرنا چاہے image related یا کچھ تو آپ اس کو text میں جا کے codes کے طرح آپ add کر سکتے ہیں code کے طرح جس میں کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی visual میں اس طرح ہے اچھا اب option set پہ آرہی ہے save draft لیکن publish نہیں ہوگی اس میں different setting آئیں ان کو آپ add کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں format کی کس type کی post ہے اس کو standard باقی quick link یا اگر آپ image کی ڈیسار image use کریں گے اور gallery کر سکتے ہیں اچھا categorize اس میں new category add کر سکتے ہیں for example test one کے نام سے category add ہوگی اس میں اور for example push loop wordpress میں install کرتے ہیں نیوز کی جس طرح ویبسیٹ بناتے ہیں اس میں category بنا لیتے ہیں پاکستان corner different جو بھی country آپ category بنا سکتے ہیں sports related جو بھی آپ categorize ہو جائیں گے اسی طرح add کریں گے tags وغیرہ add کریں ویڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ تینے چیز cover ہو گئی ہیں اس پر میں publish کرتا ہوں publish کیا ہے اور یہاں سے ہم preview کر سکتے ہیں کہ ہماری post show کس طرح ہوگا تو یہ سب سے پر title اور post کا post ہو رہی ہے اس میں side میں کچھ widgets آ رہے ہیں ان کو بھی میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح edit کر لیں تو سب سے پہلے ہم پہلے یہ cover پہلے یہ cover کر لیں اس میں آجاتا ہے next آجاتا ہے میڈیا میڈیا میں آپ جو بھی کوئی images add کرنا چاہیں کوئی ویڈیو add کرنا چاہیں تو وہ ہم میڈیا میں add کر سکتے ہیں اچھا pages پیج اب post اور page دونوں ڈیفرنٹ چیز ہیں پیج جس طرح آپ نے ایک تین پیج بنا لیا first ہم درنا لکھتے ہیں for example ہم remove کر رکھتے ہیں add a new page جس طرح ہم نے post بنائی تھی اسی طرح آج جائے اس کو ہم کر لکھتے ہیں about us اس پہ اس پہ یہ ہے ہم نے ایک جس sample پہ پہ لکھتے ہیں اس کو publish کر لکھتے ہیں اس طرح ہم ایک اور پیج add کر لکھتے ہیں news publish کر لکھتے ہیں اسی طرح آپ کچھ جتنے آپ کو record ہوں تھے آپ پیج add کر لیں اس کے بعد پھر ہم ان کو set کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو ترتیب ہم دینا چاہیں اس کو ترتیب دے کے ہم اپنی ویب سائٹ میں spread کریں گے وہ میں آپ کو آگے detail میں سمجھاؤں گا اچھا اس میں show ہو رہا ہے edit ویڈیٹ اور quick edit 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 ویڈیٹ میں جائیں گے تو یہ display میں دے گا کہ آپ اس کا title change کر سکتے ہیں اس میں different چیزیں date ویڈیٹ 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 اگر اس کو پینڈنگ کریں گے تو یہ پیبلش نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو دوبارہ سٹیٹ ایس کا چین نہیں کریں اس کو میں اب جس اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں چل نہیں ہو اس میں ہم ایک دو پیج اور بنا لوں تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھ آجائے کہ ڈراب ڈان منو کس طرح ہم بنائیں اچھا دیکھیں یہاں پہ بھی اپشن آری ہے پیرنٹ پیج کہ میں یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں نیو اس کو پیرنٹ پیج بینے کر دیا ایڈ میں نیو پیج کرتا ہوں اس کو نیو ٹو پیرنٹ پیج میں نیو سلیکٹ کر دیتا ہوں پیرنٹ پیج یہاں سے ہم نے اس کو سلیکٹ کر دیا پیرنٹ پیج اور پیج میں جاتا ہوں دوبارہ یہ دیکھیں اس میں ڈیش کا آرہا ہے یہ شو کر رہے کہ یہ کسی پیج کا سب یعنی فارگرمپ اس کا کوئی پیرنٹ پیج ہے تو ٹوک ایڈٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ اس کا پیرنٹ پیز نیوز ہے نیوز ٹھیک ہے تو اس طرح آپ آپ اس میں نیو پیج آئیڈ کر سکتے ہیں وہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا کچھ آئیڈ کرنا چاہے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک چار پانچ پیج آئیڈ کر سکتے ہیں اس میں آنے میں کئی داب جتنے موجود دی جتنے چاہیں پیج آئیڈ کر سکتے ہیں اچھا جاتے ہیں کمیٹس کی ٹیب میں کمیٹس کے ٹیب میں یہ وہ کمیٹس شو ہو رہے ہوتے ہیں جو کسی نے آپ کے پیج یا پوسٹ میں کمیٹ کیا جب آپ اس کو پبلش کریں گے اپنے ڈومین پہ تو ویسر اس پہ آپ جو بھی کمیٹ کریں گے وہ آپ کو اس کمیٹس ٹیب میں شو ہوں گے اس کو آپ اپروو کرنا چاہیں اپروو کر دیں ایڈیٹ ڈیلیٹ جو بھی آپ اس کو آپ کے کنٹرول میں کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اپیرنس میں آ جاتے ہیں اپیرنس میں آ رہی ہیں تیم کسٹومائز ویجڈ منیوز ہیڈر ایڈیٹر تیم میں آپ کوئی بھی نیو تیم ایڈ کر سکتے ہیں جی طرح فرزمبل یہ ایک تیم ہے میں اس کو ایکٹیو کرنا چاہوں میں اس کو ایکٹیو کر دیتا ہوں یہ ایکٹیو ہوگی ہے یعنی کوئی نئی ایڈ کرنی ہے کس طرح آپ نیو ایڈ تیم نیو ایڈ کر سکتے ہیں تو ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اپشن ہے آپ کے پاس آپ اس کو نیٹ سے ڈریکٹ ڈھون لیں یا اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں ہم ڈیپینڈ تیمز آ رہی ہیں ان میں سب جو بھی سیلیکٹ کریں گے فر اگرمپل یہ ایک تیم ہے میں اس کو انسٹال کر لگتا ہوں جیسے انسٹال پہ کلک کریں گے یہ آٹوماتکل انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہو گئی ہے اب اس کو ہم ایکٹیو کریں گے ایکٹیو پہ کلک کریں گے جی اب ہمارے پاس تیم نیو ایڈ ہوگی تیم کی آپ سمجھائے کس طرح ہم تیم نیو ایڈ کر سکتے ہیں کسٹمائزنگ کسٹمائزنگ بہت بڑا ٹاپک ہے اس پہ بقاعدہ ایک لیکچر بناوں گا تو اس میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کس طرح ہم اپنی ورڈ پریس کی تیم کو کسٹمائز کر کے اپنے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم آجاتے ہیں نیکس ویجٹ میں ویجٹس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں سائیڈ بار فوٹر فوٹر میں ہم کیا کیا چیز دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے پر ساری چیز ہیں جس ان کو ڈرائگ اور ڈراب ڈرائگ اور ڈراب کر کے اگر ہم اس میں رموو کر رہیں گے اگر ایڈ کرنا ہے تو جسٹ یہاں سے ہم کلک کر کے ایڈ کرتے جائیں گے فوٹر میں کلینڈر دے دیتے ہیں اس طرح اس طرح ریسینٹ کا منٹ ہم سائیڈ اس پر دے دیتے ہیں سائیڈ بار رکھیں سائیڈ جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں سائیڈ بار دے دیتے ہیں ان کو ڈرائگ اور ڈراب کر کے موپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس ہمارے پر اپشن ہے مینیو مینیوز تو ہم کس طرح مینیو جس میں ہم ٹائپ کریں گے ہمارا مینیو کریٹ ا مینیو مینیو اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ یہ پیج پی آٹومیٹکلی ڈسپلی آجائے یہ ساری پیجز اس میں آجائیں اس کو ہم ڈرگ کر کر کریں گے یہ اس کا سب پیرنٹ پیج بنگی ہے ٹھیک ہے سیو میں نہیں کر دوں اس طرح آپ جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں پوسٹ اگر ایڈ کرنی ہے مینیو کے اندر آپ اس کو پوسٹ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک پیج بنا لیں پوسٹ اور اس کے اندر پیڈٹ کر سکتے ہیں کسٹمائز لنک دے سکتے ہیں کٹیگریر ہے جو بھی سیو میں مینیو کر لیں نیکسٹ ہاں مارے پاس آجتا ہے ہیڈر ہیڈر تھیم کے اندر جو بھی ہم ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں ایڈ نیو ایمیج ایڈ ایڈ کیا ہوا ہے اس کو میں ہیڈر پر سٹ کرتا ہوں اس نے ایڈ کر کے میرے ہوم پیج پر یہ ایڈ کر دیا ہوم پیج کے جو ہیڈر ایمیج اس نے ایڈ کردیا اس کی ایڈ کار جو ایک ایڈ کر رہتا ہے سیماس کا جو ایک مانے آپ کو ہتا جوڑا ہے لیکچر کارڈ ہوگا اس میں اس حیرت سے ریلیٹڈ سارا کو بتا دوں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں اس میں تین سے ریلیٹڈ انفرمیشن یہاں سے آپ اس کو ایڈٹ کر کے اس کی سی ایسے سٹائل شیٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جو بھی اس کو شیئرنے کی ویسے ضرورت کنی اچھا نیکسٹ میں پر سٹائب آجاتا ہے پلگن پلگن پلگنز ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس میں آپ کو بیسک بیسک بتا سکتا ہوں گا فی الحال تو کہ کوئی پلگن آپ اس نے پلگن کام کس طرح کرتا ہے اس میں ڈیفرنٹ پلگن شو رہتے ہیں ہمارے پاس اس کو ایسی او کا الگ پلگن ہے سیکیورٹی کے الگ پلگن ہے جو بھی آپ نے پلگن یوز کرنا ہے اس کو ہم جسٹ اسٹالل کریں گے اور ایکٹیو کر دیں گے ایک چیز آپ نے ضرورت ایک نیم پلگن اسٹالل کرتے ہیں اس کے ریویوز کہ کہ کتنے لوگوں نے اس کو ریویو کیا ہے اور کیا وہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے سیف ہے بھی کہنے کانٹیکٹ فارم سیون یہ بہت زیادہ یوز ہونے والا ٹیم ہے کہ پلگن ہے سوری کہ اس کے مدد سے جس طرح کانٹیکٹ کر سکتا ہے آپ کا کلائنٹ آپ سے میں اس کو فرگمپل اسٹالل کر لیتا ہوں جو آپ نے دیکھا ہوگا ویب سائٹ میں کانٹیکٹ اس کے پیج میں اپشن ہوتی ہے جس میں آپ اپنا ایمیل نام اور جو بھی آپ کا کوئیسٹن ہو وہ ٹائپ کر کے سینڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیریکٹ جو ایڈمن ہوگا یا جو بھی اس کو اپریٹ کر رہا ہوگا اس کو وہ ایمیل رسیب ہو جائے گی اچھا اس کو ہمارے ایکٹیپ کر لیتے ہیں یہ مارا ایکٹیویٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے ایک اپشن الگ سے یہاں پر شو ہوگی ہے اس کو جس آپ نے اس کورڈ کو کوپی کریں گے جانا میں لکھا ہوا ہے اور ایک ہم پیج بنا لیں گے دوبارہ پیج بنا لیں گے کانٹیکٹ اس کے نام سے اور یہ ٹیکس میں جا کے ہم یہ پیسٹ کر رہے ہیں ٹیکس میں پیسٹ کرنا ہے ویجوال میں پیسٹ کریں گے تو وہ شو نہیں ہوگا ہم اس میں مینیو میں جاتے ہیں مینیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کی کیا یہ ایڈ ہو گیا ایڈ ہو گیا بلکل ہم اپنے ویب سیٹ کے ویو پہ جاتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارے پیج ہیں وہ شوڑ ہیں یہ دیکھیں سب میں ہاں اس کے لنک آگیا ہے پیر اینٹ اور اس کے ساتھ اس طرح کانٹیکٹ اس پہ ہم جاتے ہیں یہاں پہ جو بھی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے گا وہ اپنا نان ای میل ایڈری سبجیک میں ایسے ٹیک کر کے سینڈ کرے گا تو وہ آپ کو ڈیریکٹ ای میل کے ترور رسیب ہو جائے گا اس طرح ہمارے پاس پلگ ان کا بھی آپ کے بارے سمجھا دیا ہے اس میں کوئی نیو پلگ ان کے بارے میں اگر آپ کو ملومات چاہیے ہو تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور اسی ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر کے بھی آپ کوسن کر سکتے ہیں یوزر میں آ جاتے ہیں یوزر کے اندر آپشن ہے کہ آپ اس میں کوئی یوزر اور نیو یوزر ایڈ کرنا چاہے ہیں تو نیو یوزر ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کچھ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ وہ پوسٹ کریں ایڈی ایڈیٹر تو آپ جس ایک نیو یوزر ایڈ کریں گے اس کا نام فر ایسیل پل میں لے لیتا ہوں ایمیل اس کا ایمیل دے جاتا ہوں جو بھی اس کا ایمیل ہوگا اس کا فل لین مین ملہبکہ جو اس کی ڈیٹیل آپ کے فراش ہو رہا ہوگی وہ اس میں ڈیٹیل ہے اچھا اس میں رول رول ایڈ کرنا ایک اپورنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو کیا رول دینا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو ایڈمنیسٹریٹر رول دیں گے تو جو کچھ آپ ایڈیٹ کرنا چاہے ہیں وہ ایڈ کر سکتا ہے جس طرح آپ کر سکتا ہے ایڈیٹ اس طرح وہ بھی کر سکتا ہے اس ایڈمنیسٹریٹر کام کرے گا وہ نیو یوزر ایڈ کر سکتا ہے آپ کو رموو کر سکتا ہے کوئی کسی اور کو ایڈ کر کے رموو کر سکتا ہے تو ایڈیٹر ہوا تو صرف وہ پوسٹ ایڈ کر سکتا ہے پیج ایڈیٹ کر سکتا ہے جب اس کا یہ کام ہوگا تب اس کو ایڈیٹر اگر دینا چاہے ایڈیٹر دیکھا ہے ایڈیوز ہو کریں گے تو وہ ایڈ ہو جے گا جو بھی اس کو پاسورڈ آپ سائن کریں گے جو بھی اس کو پاسورڈ سائن کریں گے وہ اس کے طرح لاغ ان کر کے جو بھی آپ اس کو ٹاس دیں گے وہ اس طرح پر فرم کرے گا ٹول میں آ جاتے ہیں ٹول میں کچھ امپورٹن چیزیں ہیں کہ کس طرح آپ نے ڈیفرنٹ چیز پیجز کر سکتے ہیں بک مارک ایمپورٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں اسٹال کر لی ہیں جس طرح یہ ایمپورٹن چیز ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا سارا ڈیٹا اور لاسٹ میں آجاتی سیٹنگ جنرل سیٹنگ میں ویب سائٹ کا نام اس کا ڈیگ لائن جو بھی ایمیل ہو جا رہا ڈیفرنٹ پر رول اس نے سیلیکٹ کیا ہوئے اس میں پرغمبر ایڈوٹر کر دیں ڈیفرنٹ پر ایڈوٹر کر دیں ڈیوٹ فارمیٹ یعنی یہ جو بیسک جنرل سیٹنگ ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک کٹیگری ہم سیلیکٹ کر رہیں جس ہم نے ایک تیسٹ بان کی کٹیگری بنائی ہے جو بھی ہم نیو پوسٹ یا ایڈ کریں گے فرنٹ پیجیاں سے جو بھی آپ نے بنایا وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک پیج پہ کتنی پوسٹ ہوں دس ڈسکشن میں آجتے ہیں کمیل سنیر ڈیٹیل میڈیا میں پریمری لنک جو بھی آپ پوسٹ کریں اس کو اس کا جو لنک جنرل وہ کس ٹائب میں جنرل تو آپ کوئی بھی ڈیٹیل سیٹ کر سکتے ہیں پریمری لنک میں شو ہو رہا ہے جس طرح آپ کو ٹھیک ہے لاسٹ میں یہ ہے کہ اپنے منیو کو ہائٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو اس میں ہم نے آج کور کیا ہے ویڈپیس کا ڈیش بورٹ سے دیکھ کر سیٹنگ تک اور اگر آپ کو اس میں کس چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے ای میل کر سکتے ہیں ای میل نیچے ڈسپلی آ رہا ہے تو تینکیو فور واشنگ سکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جس میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ کس طرح آپ اپنی تین کو کسٹمائز کر کے اپنے مطابق سٹ کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسiقا bout امتر ڏیڭو موسیقا موسیقی